بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیر حریت سے ہوں گے تو آج جو میرے ریسیپی آپ لوگ کے لئے لے کے آئیے ہیں وہ ہے تورائی کی سبزی یہ سبزی وہ تھوڑے ٹائم کے لئے آتی ہے مارکٹ میں اور یہ میری انتہائی پسندیدہ سبزی ہے اس کو مکھنی تورائی بھی کہتے ہیں اور اس کو پسلی والی تورائی بھی کہتے ہیں اور یہ سبزی میں کس ٹائل میں بناتی ہوں یہ آپ لوگ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گی تو اس سبزی کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لیا اور بہت سارے ٹائمٹر اور لیسن میں اصل میں یہ سبزی بنتی ہے تو یہاں پہ ٹائمٹر آج کل سستے ہیں تو میں نے کچھ زیادہ لیے اور آپ جو ہیں کم از کم پانچ ٹائمٹر اس سبزی کے اندر ڈالیے گا پھر ساتھ میں ہی میں نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کے آلو لے کے ان کو بھی کٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں ہی یہاں پہ لیسن ہے میرے پاس وہ بھی کافی زیادہ ہے آپ اپنے حساب سے لے لیں اور ادرک ہے میرے پاس تقریباً پانچ سے چھے ٹکڑے پھر یہاں پہ ون ٹیبل سپون نمک ہے ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ہے اور ساتھی ون ٹیبل سپون میرے پاس ہے لال مرچ کا پاورڈر سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ پیاز کو بھی چوپ کر لینا ہے اور لیسن کو بھی چوپ کر لینا ہے اور ٹیماتر کو بھی میں نے چوپ ہی کیا آپ چاہیں تو باریک کٹ بھی کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو لیکن میرے پاس چوپر تھا تو آسانی ہو جاتی ہے اس لیے میں نے یہاں پہ ساری چیزیں چوپ کر لیتی پھر ایک کڑائی کے اندر میں نے سارا لیسن ڈال دیا تھا اور لیسن کو میں نے فرائی کر لیا تھا لیسن کو آپ نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا بس جو لیسن کا کچھا پانا ہے وہ دور و براؤن نہ ہوئیے تو ہلکا سا گلابی سا اس کا کلر ہو تو ہم نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون زیرہ شروع میں بتانا بھول گئی تھی تو ون ٹیبل سپون زیرہ ڈال کر اس کو دو منٹ کے لیے دو منٹ کے دو سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور ساتھ میں ہی ہم نے اس کے اندر ٹاماٹر ڈال دینے ہیں ٹاماٹر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جو ٹاماٹر ہیں اس کے اندر ہم نے ہمارے جو سپائسیز ہیں وہ سارے سپائسیز ڈال دینے ہیں اور پھر اس کو اگین مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے دو منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیا تھا تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے تراریکاو یا ہماری گریوی ہے جو وہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے تو یہ یہاں پہ ہماری جو گریوی تھی ہمارا جو مسالہ تھا وہ تیار تھا پھر اس کے اندر میں نے آلو ڈال دیئے تھے کیونکہ جو ترائی ہوتی ہے اس کو جتنی دیر ہم انڈا پکانے میں لگتے ہیں اس سے دو ایک منٹ ایکسٹر لگا لیا تو اتنی دیر میں وہ سبزی تیار ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ آلو بھی ڈال لیا اس کے اندر تو آلو میں نے پہلے ڈال دیئے تھے اور پھر آلو کو میں نے مکس کر کے بھون لیا تھا دو سے تین منٹ کے لیے پھر تھوڑا سا میں نے تقریباً آدھا کپ پانی ڈال کے ہلکی آج پہ آلو کو میں نے کور کر کے چھوڑ دیا تھا تاکہ جو آلو ہیں ہمارے وہ ہاف کک ہو جائیں فل کک نہیں کرنے کیونکہ ابھی ہم نے سبزی بھی ڈالنی ہے تو ہاف کک ہو جائیں آلو تو پھر ہم نے ان کو دیکھ لینا یہ دیکھیں ہمارے جو آلو ہیں اور ہمارے مسالہ ہے اچھے طریقے سے بھون گیا ہے آلو گل گئے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم نے کٹی ہوئی جو ہماری سبزی تھی اس کو پہلے میں نے چھیل لیا تھا چھیل کے پھر میں نے اس کو باریک کٹ کر لیا تھا کیوبس میں ہی میں نے اس کو کٹ کیا تھا کیونکہ میں نے آلو بھی جو تھے وہ کیوبس میں ہی کٹ کی ہوئے تھے تو پھر یہاں پہ سبزی کو میں نے بھون لیا اور پھر ہلکی آج پر جیسے چاول کو ہم لوگ دم لگاتے ہیں اس آج پہ میں نے اس کو کور کر کے چھوڑ دیا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے پانی بلکل بھی نہیں آئیٹ کرنا آپ نے تو رہی جو ہے اپنے آبانی کے اندر خود ہی گل جائے گی اور پھر یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ہماری جو سبزی ہے تو رہی کی وہ تیار ہو چکی ہے آلو بھی گل چکے ہیں ہمارے اور بہت ہی زبردست بہت ہی اچھی ہماری جو سبزی ہے تیار ہے تو اب اس کے اندر میں نے اس پوائنٹ پہ آکے جو ہم نے پیاز ایک میڈیم سائز کا رکھا ہو تھا وہ چاپ کر کے ہم نے ڈال دینا ہے اور ساتھ میں میں نے ہرا دنیا اور ہری مرچے بھی کٹ کٹ کے میں نے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں اور پھر میں نے ان کو اگین دو منٹ کے لیے بند کر دیا تھا اوپر سے کور کر دیا تھا تاکہ ہمارے جو ہری مرچے اور ہرا دنیا اس کا فلیور ہماری سبزی کے اندر اچھا سا آ جائے پھر یہ دیکھیں ہماری جو ترائی کی سبزی تیار ہے اور آپ اس کو نان چپاتی اچار چٹنی دہی کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں گرمیوں کے سیزن میں یہ سبزی بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آتی ہے اور یہ تاثیر جو ہے اس سبزی کی وہ تھنڈی ہوتی ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل ڈیلی سپیشل ویڈ ایف ایم کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ فیس بک انسٹرہ پر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیچ کو فالو کر لیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ